بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی ایسے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیرہ صلیم دفتر خارجہ نے افغان حکام سے چمن کی شہری عبادی پر افغان بارڈر فورسز کی بلا اشتیال اور اندہ دن فارنگ کے خلاف ساتھ کاروائی کا مطالبہ کر دیا دفتر خارجہ کی جانب سے پاکستان کے سرحد علاقے چمن میں شہری عبادی پر افغان بارڈر فورسز کی اندہ دن فارنگ کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی افسوس نہ ہوا کیا دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مطابق نہیں ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان بارڈر فورسز کی فارنگ کے نتیجے میں چھے پاکستانی شہری جانبہاگ اور سترہ سخمی ہوئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سرحد پر شہریوں کی حفاظت کرنا دونوں فریکین کی ذمہ داری ہے ادالت نے مزید مقدمات میں آزم سواتی کو گرفتان کرنے سے روک دیا آزم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے والد کی سندھ میں گرفتاری کے خلاف نئی درخواست دار کی تھی جس کی فوری سمات کی استعداد کی گئی سندھ ہائی کورٹ نے عثمان سواتی کی درخواست کو فوری سمات کے لیے منظور کیا جس پر جسٹس کے آغا کی سربراہی میں دو رکنی بہش نے سمات کی ادالت نے درخواست پر مختصر سمات کی بعد مزید مقدمات میں آزم سواتی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ادالت نے عثمان سواتی کی دونے درخواستوں کو اکجا کرنے کے حداد کرتے ہوئے آئی جسین اور پروسیکیٹور جنرل سندھ کو نوٹیسز جاری کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے پروسیکیٹور جنرل سندھ سے چودہ دسمبر تک جواب طلب کرتے ہوئے سمات کل منتوی کر دی پنجاب خیبر پختونخواہ گلگل بلدستان اور ازاد کشمیر حکومتوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے خلاف شاکعات کے امبار لگا دیئے وفاقی دارالحکومت اسلامباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وسیلیال خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا کہ ہمارے فائننشل مسائل ہیں بار بار کہا کہ مگر حل نہیں ہوئے ایک اشارہ تین ٹریون کا بجٹ اس بار خیبر پختونخواہ میں دیا ہے امران خان کہنے پر اتنا زیادہ بجٹ رکھا بدقسمتی سے وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے انہوں نے حکومت پر ازام آئے کیا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دیں محمود خان کا کہنا تھا کہ آج وزیراعلہ کی حصے سے کھل کر اپنی عوام کی آواز بلند کر رہا ہوں وفاق سے کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا فنڈ دے یہ ہمارا حق ہے ہم آپ سے بھیق نہیں مانگ رہے ایکس فارٹا کا فنڈ بھی ابھی تک نہیں مل سکا ہمیں فنڈ نہیں مل رہے تو ہم خواق ترقیاتی کام کریں گے یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کے پاس تنخواہ کی پیسے نہیں ہیں تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے جب یہ دے ہی نہیں رہے پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ پنچاب محسن لغاری نے کہا کہ ایک سو ستا سر چاریا چار بلین روپے پنچاب کی ہیں جو فارق نہیں دے رہا اعلانات ہوتے رہے لیکن سلاب سورت حال میں پنچاب میں ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا عمران خان کے ٹیلیتھون کے ذریعے چودہ عرب روپے دیے گئے سندھ کے بھائیوں اور بلچستان کے بھائیوں کو سلاب میں نقصان ہوا خیبر پختونخواہ اور گرگر بلتستان میں بھی سلاب نے تباہی مچائی وزیر خزانہ ازاد کشمیر عبدالماجد خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کشمیر کی اپنی ایک اہمیت ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آتے ہی محشت کو اوپر لے جائیں گے عمران خان کے حکومت میں چھائی ہزار ارب ایف بی آر نے اکھٹا کیا انہوں نے ہمارا شیئر ہر صورت ہی ہمیں دینا تھا انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کشمیر کو نشانہ بنایا رنگ برنگ پتھروں سے خصورت اشکال بنانے والی فنکارہ شازیہ نواغ ماربھل کے چکروں کو مخصوص ترتیب میں ملا کر تحریرے اور اشکال بناتی ہیں اور دوسری خواتین کو بھی یہ فن سکاتی ہیں پچکاری یا مزیق ایک ایسا فن ہے جس میں شیشے کے چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے ٹکروں کو خاص ترتیب میں رکھ اور جوڑ کر تصویر عبارت نام یا کوئی ڈیزان بنایا چاہتا ہے تاہم شیشے کے علاوہ دوسری چیزوں مثلا پتھر لکڑی وغیرہ کے چھوٹے ٹکروں سے تصویر یا تحریر بنانے کا فن کو بھی مزیق کہا جاتا ہے چتران سے تعلق رکھنے والی شازیہ نواب ایک مزیق آرٹسٹ ہیں جو شادی کے بعد تعلیم جاری رکھنے کے خواب یہ دوزر گیارہ میں سامب آدھائیں موسیقی 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 موسیقی